غوث آزم کے زمانے میں کہ گویا تھا گانے گاتا تھا تو غوث آزم اسے سمجھاتے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گیا وقت گزرتا گیا لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے بڑا ہو گیا وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی نہیں میرے غوث آزم اس گلی سے گزرے جب غوث آزم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو حضور غوث آزم گھر گئے غلام کو بلایا فرمایا سو دنار لے جا اس دھوئیے کو دےیا بتانا نہ کس نے بھیجے وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری عالق جا کر کے سو دنار دیئے میں نے کہا لو کہنے لگا کس نے بھیجے تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو میں عبدالقادر جلانی ہے خادم کہتے ہیں میں دیکھے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور غوث آزم پڑا رہے تھے تو سامنے آکے کھڑا ہو گیا نظر اٹھائی آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چیخ ماری اس نے قدموں میں گرا لگا عبدالقادر تو میرے نبی کا سچا بارث ہے میں سارے زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا اب مجھے بتا کہ اس بڑا پہ میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا تو غوث آزم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا